دیکھا ہے اور کیسے ہوا ہے سب سے پہلے میں دوبارہ سکھر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کوپریٹ کیا تھوڑی سی تک سب کو پریشانی تھی شروع میں تو بہت زیادہ پریشانی تھی میں نے بارہ سمجھایا اور ہمارے دوستوں کو تھی ہمارے پولٹیکل لوگوں کو تھی اس لئے پولٹیکل لوگ بھی لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں پولٹیشنز کا کام ہی اپنے علاقے کے اپنے علاقے کے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کوئی سارے ادھر لاکھے ہم نے ڈم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وائرس پھیل جائے گا لیکن آپ دیکھیں جو ہماری حکمت عملی تھی اس سے زیرو سپریڈ وائرس کا ہوا زیرو سپریڈ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے دکھا ہے اور ان سب جو بیٹھے ہیں اور آپ لوگ سکھر کے لوگ آستا اور پر انساب کو ان کی کوپریشن تھی کہ ہم اس چیز میں اس حد تک کامیاب ہوئے کہ سپریڈ نہیں ہوا لیکن کمپلیشن تو ہونا نہیں ہے یہ اس لیے میں نے وہ کل پوری ڈیٹیل میں ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کوئی وجہ ہے نا اس وجہ سے پورے ملک میں چاروں صوبوں نے گلکت پلتستان نے آزا جمہو کشمیر نے فیڈل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چودہ دن لوگ ڈاؤن بڑھائے جائے اگر سب ٹھیک ہوتا یا ٹھیک کی طرف جارہا ہوتا تو کیوں کس کو تکلیف لوگ ڈاؤن کی جو اثرات ہیں اس سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے یا سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو بیٹھے ہونے ان کی تکلیف یا ان کی جو سائیڈ ایفیکٹس آرے ہیں ان کا پتہ نہیں ہے بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے لیکن انسانوں کی جان بچانے کے لیے یہ تھوڑی سی تکلیف اور میں شکر گزاروں جو بھی اس تکلیف کو پرداشت کر رہے ہیں ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو ریشن پہنچائیں اور وہ بھی ڈیٹیل ایک ہے میں پوری ڈیٹیل نہیں میں بھی میں نے ایک بریفنگ لی بھی ہے سلسلے میں کی سکھر ڈسٹرک یا سکھر ڈیویشن میں کیسے رہے ہیں حکومت سندھ کی طرف سے ریشن دیا گیا ہے وہ پوری ڈیٹیل ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کا اچھی طریقے سے آڈٹ ہو ہر ریشن بیگ موسٹلی ہم نے یوٹلیٹی سٹورس کا آپریشن سے بنوائی ہیں جہاں پہ ریشن کم ہے وہاں دوسری جنگوں سے بنوائی ہیں اس کی پریکیورمنٹ کا اور اس کی ڈسٹرکیوشن کا پورا آڈٹ جو چاہے کرے وہ پلی اجازت ہے ہماری پہلی پریارٹی اس وقت ہیلتھ ہیلتھ اور صرف ہیلتھ ہے نمبر ون